پاکستان ودیش منتری بلاول بھٹو زرداری دوارہ پردھان منتری نریندر موڈی کو اپشد کہہ جانے پر کڑا رکھ اپناتے ہوئے ویروس پردر شنک کیا گیا بھاج کا کاری کرتا پدھا علی کاری بجنور کے نمائش گراؤن میں کٹا ہو کر کلیکٹریٹ پہنسے اور دھرنا دیا کلیکٹریٹ میں گیاپت دینے کے بعد نمائش گراؤن چوک پر پاکستان کے ودیش منتری کا خطلہ پھکا گیا میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے باستان حسین قریشی نے کہا کہ دیش کی یہ سشوی پردھان منتری نریندر موڈی کو اب شبت کہہ جانے پر دیش میں غصہ پھر پڑا ہے دیش کے پردھان منتری کا اپمان بردار سے نہیں کیا جائے گا پاکستان کی بھی دیش منتری اپنے کہہ ہوئے شبدوں پر بھارت اور بھارت کے پردھان منتری سے نافی مانگی انہوں نے کہا کہ اندوستان کا مسلمان پردھان منتری نریندر موڈی کی عزت میں دوستہ کی بردار نہیں کر سکتا مہاں موڈی جی کے یہ ہم صرف اتنا ہی کہانا چاہتے ہیں ہندوستان کا مسلمان صرف اتنا ہی کہانا چاہتا ہے کہ ہندوستان کا ہندو اپنے گھر بہت گئے ہندوستان کا مسلمان ہی پاکستان کے لئے کافی ہے اگر ہندوستان کا مسلمان ہی گصہ آ گیا تو پاکستان کا نام دنیا کے نقشہ سے مٹ جائے گا اس لئے اپنے حدوں میں رہ کے اپنے لیمٹ میں رہ کے کوئی بھی نظر اٹھائے پاکستان کا کوئی بھی عوام ہو یا کوئی بھی منتری پت کا ہو ہم مسلمان بالکل برداست نہیں کرے گئے کیونکہ مسلمان کا نام ہونا وفا ہے وفا کا دوسرا نام مسلمان ہے اور ہم اپنے ملک کے لئے اپنے دیش کے لئے اور بھارتی جنتہ پارٹی کے لئے پوری طرح سے سمرپت ہے پوری طرح سے وفاد ہے ہمارا پردوسان جو بلاوت بھٹو میں اسوبنی بھاسا کا بھیوک کیا ہے ہمارے پردار بھٹو کے وسیع میں جو ہوں گے تُچھ بھاسا بولی ہے اس کے ضرورت میں ہم سب لوگ یہاں کلسٹریٹ میں دھرنا دے رہے ہیں وہ دیش جس کی پہنچان دنیا میں ہاتھ اگباد اور دیکھ پہ چھتا رہنے والے دیش میں جو کی شنار ہے جن کی اپنی کوئی سکشن نہیں ہے وہ بلاوت بھٹو ہمارے دیش کے یسس کی پردار منتری آدھانڈین نریا مجھے کے وشہ میں بول رہے ہیں جن کا سمان پورا دنیا کرتی ہے جو آج دنیا کے سیرس نیتاؤں میں ہیں جن کی گنتی مہنتم نیتاؤں میں ہیں ایسی ایسے بلکتی کے وشہ میں جو ہمارے دیش کا اپمان کیا ہے بلاوت بھٹو نے یہ بلاوت بھٹو کے جو سنسکاروں کو درساتا ہے جو سنسکاروں کو درساتا ہے